اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی خیر خیریت سے ہوگی تو جی آپ سب سے ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں کومنٹ بھی ضرور دیا کریں اور یہ جی بہت خوبصورت ویو میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں گئی تھی گاؤں ملاد شریف پہ گئے تھے ہم لوگ اور سن سیٹ کا دیکھیں جی ویو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو پھر میں نے کیپچر کر لیا اس کو کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کروں گی گاؤں کے خوبصورتی گرینری بہت خوبصورت محول شام ہو رہی تھی اور دیکھیں ہاتھ طرف گرینری کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو جی آپ لوگ کومنٹ کرنا بھول جاتے ہیں کومنٹ ضرور کیا کریں اور یہ دیکھیں جی نہر میں پانی دیکھیں کتنا فریشر سے آ رہا ہے تو جی آج میری کوئی بہت سپیشل ریسپی نہیں ہے میں بنا رہی تھی آج لنچ باکس بیٹے کا تو اس کے لیے میں نے برگر بنایا تھا کیونکہ اب بچوں کے سکول اپن ہو گئے ہیں تو چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں شیئر کر لینے چاہیے تو میں بنا رہی تھی لنچ باکس اپنے بیٹے کا اس کے لیے سمپل سا برگر بنایا تو اس کی آج میں ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اور آپ سب لوگ ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں فل ووچ نہیں کر سکتے تو تین منٹ تو مست دیکھ لیا کریں کہ جو ہم لوگ محنت کرتے ہیں جو ویڈیو بناتے ہیں سارا دن لگاتے ہیں تو کم از کم اس کا اتنا ریوارڈ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ لوگ تین منٹ کی ویڈیو ضرور دیکھ لیا کریں ووچ ٹائم بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے اور لائک بھی ضرور کر دیا کریں ایک لائک کا بٹن دبانے سے آپ کو کچھ بھی نہیں جائے گا تو بہت خوبصورت بیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا تو اس کے بعد ہی اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ جی میں نے تھوڑا سا لے لیا تھا گھی تقریباً دو ٹیبل سپون تھا اور فرائنگ پین میں میں نے اس کو ڈالا یہ ہلکا سا گرم ہوا اس میں میں نے آدھی کلی لسن کی لے کے جو ہم مطلب ایک کلی لیتے ہیں اس کے بھی آدھی میں نے لی تھی اور بہت تھوڑا سا ادھرک اس کو میں نے پیس لیا تھا اور ہلکا سا ان کو ساٹے کر لوں گی گھی میں اور میں نے چھوٹے سی بوٹیاں میں نے تھوڑی سی لے کے اس کو اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا تھے تو یہ بس تقریباً دو سے تین منٹ چار منٹ مجھے لگے تھے اس کو فرائے کرنے میں ساٹے کرنے میں لیکن اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور بہت اچھے سے گل گیا تو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کیے تھے میں نے اس کو مرینیٹ بھی نہیں کیا کیونکہ میری نیشن کا ٹائم نہیں تھا پھر میں نے رات کو ہی اس کو چکن کو بنا کے رکھ لیا تھا اور صبح پھر میں نے اس کا اس کو برگر میں یوز کیا تھا یہاں پہ میں نے تقریباً جی تقریباً کتنا کا ہوں محاف ٹیسپون سے بھی کم بہت کم میں نے لے لیا تھا پانچھے ڈرابس میں نے لے لیا تھے تو سویا ساوس کے اور پانچھے ڈرابس ہی تھے چلی ساوس کے اور اس میں وائٹ بنیگر میں بھی میں نے ڈالا تھا وہ بھی بہت ہی تھوڑا سا تقریباً وہ بھی ایسے پانچھے چھے ڈرابس بس اسے زیادہ نہیں کیونکہ چکن بھی بہت تھوڑا تھا میں نے ایک ہی برگر بنانا تھا بیٹے کے لیے تو بس یہ دیکھیں یہ اتنا ہی میں نے سویا ساوس اور اتنا ہی میں نے اس میں چلی ساوس ڈال دی تھی اور جی وائٹ بنیگر بھی ہو گیا اور اس میں ہم نے سالٹ کم ایڈ کرنا ہے تاکہ کیونکہ سویا ساوس تھوڑا زیادہ ساوری ساوٹ ہے تو یہ دیکھیں لال مرچ بھی بہت کم پنچ سے بھی کم اور تھوڑی سی ہی کالی مرچ یہ بھی ایک پنچ سے بھی بہت کم ہے اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کروں گی سالٹ سالٹ جتنا آپ کو پسند ہو زیادہ کم کیا اتنا تھوڑا سا ہے تو اس کے لیے بس میں نے ایک ہی پنچ تقریباً ہوگا سالٹ کا دیکھیں لی پنچ سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کم ہوگا اور اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا تھا چکن پاوڈر یہ بھی ایک ہی پنچ کے قریب تھا اور بس اس کو میں سوٹے کروں گی بہت اچھے سے اور یہ تھوڑا سا کیچپ ہاف ٹی سپون یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا کیونکہ میرینیٹ کر کے جب بندہ رکھتا ہے تو پھر تو اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں مسالے میں نے میرینیٹ نہیں کیا تھا بس فرائنگ پین میں ہی میں نے یہ سارے مسالے سپائسز ایڈ کر کے تو یہ چکن دیکھیں جی گل گیا اس کو میں نے رکھ دیا تھا اور پھر صبح میں نے اپنے بیٹے کے لنچ باکس میں اس کو یوز کیا تھا اب جی میں نے برگر بن لے لیا اس کو میں بستوے پہ ہلکا سا گرم کروں گی تاکہ کچھا سا نہ رہ جائے ہلکا سا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو فرائنگ ہلکا سا کر لیتے ہیں ہم سوٹے ہی سمجھ لیں تو ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور بس اس کو میں ہلکا سا کر لوں گی گرم اور اس کے بعد پھر میں اس کی جو فلنگ ہے وہ تیار کروں گی تو بچے لنچ باکس میں کھانا لے کے جانا بلکل بھی پسند نہیں کرتے گھر بھی بہت مشکل سے کھاتے ہیں تو اس لیے کچھ چینج سا بنا کے دیں بچوں کو تاکہ وہ شوق سے اپنا لنچ بھی فنش کر کے آئیں تو سکول اوپن ہو چکے ہیں تو سب مدرز ضروری بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیفرنٹ ڈیلی بنا رہی ہوتی ہیں تو میں بھی بنا رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں بہت ہی سمپل سا برگر ہے تو بس یہ برگر اس کو برگر میں نے ہلکا سا گرم کیا اور اس پہ اب میں لگا رہی ہوں تھوڑا سا کیچپ اور جی اس کو کیچپ کو یہاں پہ سپریٹ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے پھیلا لوں گی سپون کی ہلپ سے اور پھر اس کے بعد دیکھئے آگے کی جو ہے باقی فیلنگ آپ کے پاس جو بھی ہو کوئی بھی ویجیٹیبلز رکھی ہو آپ ایٹ کر سکتے ہیں میرے پاس زیادہ ویجیٹیبلز نہیں تھی سیفٹوماٹر اور پیاز پڑے ہوئے تھے اور بس میں نے یہ چکن ڈال دیا اگر آپ کے پاس کباب پڑے ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتی ہیں انڈا بھی ڈال سکتی ہیں اس میں میں نے بس یہ ٹیماتر اس میں رکھے تھے اور ایک پیاز رکھا تھا اور دوسرے بھی بن پر میں نے ٹیماتر اور پیاز رکھ لیا تھا دیکھیں میرے کام بھول گئی تھی پھر اس کو میں نے ہٹا کے کیونکہ یہ اس کے اوپر کا تھا دوسرا پیس تو اس پہ میں نے ٹیماتر اور پیاز رکھ دیا تھا پھر میں نے ہٹایا تو باقی جی پھر دیکھیں یہ بس میں نے وہ ٹیماتر رکھ دیے پیاز رکھ دیے کیچپ لگایا اور چکن جو تھا وہ میں نے اس کے پر سپریٹ کر دیا اور اب اس کے پر میں لگاؤں گی مائنیز مائنیز لگانے کے بعد ہمارا برگر ہو جائے گا تیار اگر آپ کوئی اور ویجیٹیبل ایڈ کرنا چاہیں آپ کے پاس اویلیبل ہوں تو آپ ضرور کریں لیکن یہ بھی بہت اچھا بنا تھا لائٹ سا ہی بنا تھا اور جلدی میں بننے والا کہ گھر میں زیادہ کچھ نہ ہو صرف چکن بھی پڑھاؤ تو آپ مزے سے برگر بنا کے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں تو جی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ میری سمپل سی ریسپی آپ کو کیسے لگی میرا برگر آپ کو کیسا لگا تو کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنا فیڈ بیک دیا کریں بس جی میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھا دی اور اس کے بعد اب میں اس کو لنچ باکس میں رکھوں گی اور بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں چلے یہی کھا لیں تو اسے بھی بچوں کا پیٹ فل ہوئی جاتا ہے ضرور نہیں ہے کہ ہر وقت ہم بچوں کو روٹی کھانا ہی کھلاتے رہیں تو بس یہ لنچ باکس تیار ہوا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اوکے جی اللہ کے حوالے